غازہ کی آگ امریکہ تک پہنچ گئی ہے اور اب امریکہ میں چالیس کروڑ بندوق بڑا خطرہ بن گئی امریکہ میں خریب قریب ہر ناغرے کے پاس بندوق ہے امریکہ میں اب غازہ کو لے کر ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے جس سے جو بائیڈن کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں حماس کا اگلا حملہ امریکہ میں نہ بن جائے خاصہ پٹے کے اندر اب تک چار کروڑ کلوگرام بم برسائے جا چکے ہیں پورا غازہ پٹی جل کر راک ہو چکا ہے لیکن اس آگ نے امریکہ کے ساماجشک دانے بانے کو بھی جلا کر راک کر دیا ہے سات اکتوبت کے بعد یعنی جب حماس نے اس ریل پر آتنکوادی حملہ کیا اس کے بعد سے لگا تار امریکہ کے اندر ایسی کھونی وارداتی ہو رہی ہے جس میں شکار کبھی یہودی ہو رہی ہیں تو کبھی فلسطین امریکہ کے آبادی 32 کروڑ 64 لاکھ ہے لیکن امریکہ کے اندر عام لوگوں کے پاس 40 کروڑ بندوقیں ہیں یعنی امریکہ میں تقریباً ہر ناغرک کے پاس کم سے کم ایک بندوق اوش ہے اور ایسی اسثیتی میں اگر امریکہ کے اندر ساماجک ست بھاؤ بگڑ رہا ہے تو جھو وائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل کی گھڑی ہے تازہ خبر امریکہ کے ورلنگٹن سے ہے جہاں پر ایک امریکی ناغرک نے تین فلسطینوں کو بولی مارتی ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر امریکہ میں فلسطین بنام غیر فلسطین تناؤ کو بھڑکا دیا ہے برلنگٹن میں ایک امریکی ناغرک نے ہی شام اور اتانی تیسین احمد اور کننان عبدالحمید پر ورموت وشبیر دیالے کے پاس حملہ کیا ہے امریکہ کے راشبتی جو بائیڈن اور ان کے ویدیش منتری انٹینی بلنگٹن لگاتار یہودی پوچھاریوں یہودی نیتاؤں اور مسلم دھرمگروہوں کے سمپرک میں ہیں وہ لگاتار شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیان بھی جاری کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے امریکہ میں کس طرف فلسطینیوں کو بولیوں کی بوچھار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو امریکہ کے حالیا گھٹناوں کا پورا گویبرن دیتے ہیں جس سے یہ ساف ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھی اب غازہ کے آنکھ سے بچ نہیں پا رہا ہے یہ تصویریں امریکہ کی ہی ہیں جہاں پر ایک چھ سال کے فلسطینی بچے کا نماز ایک جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ چھ سال کا بچہ ایک امریکہ کے ناگرک کے ہاں کرائے پر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس بچے کو 71 سال کے ایک بزرگ نے چاکو سے 26 وار کر کے مار ڈھال اس بچے کے پریوار جنہوں نے روتے ہوئے امریکہ کے سرکار سے اپرات نہ کی ہے کہ جو ید غازہ کے اندر چل رہا ہے اس کو امریکہ میں شفٹ نہ کیا جا چل رہا ہے اس کا اپنے پہم کنے پہمائے کہ ہم شکریہ دلڑیں کہ ہم شکریہ دلڑیں لا نیتے ہیں اور نہیں себя ہے weird here too. What happened that day for a gentleman that he loved that kid to start with he used to bring him toys. Now I want to ask anybody here A 71 year old man sitting on top of six year old kid اس طرح کی باگ بیواد کا بہت برا اثر اس سوات امریکہ کے اوپر پڑ رہا ہے امریکہ میں لگاتار سامردائی کھنسا کے ماملے بڑھ رہے ہیں خاص کر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ٹکراو بڑھ رہا ہے امریکہ کے ڈیٹروائٹ میں سینے گوگ چلانے والی ایک یہودی مہیلہ نیتا کی چاکو مار کر بیرہمی سے ہتیا کی ہے اتنا ہی نے امریکہ کے نیو یورک سے بھی وچھلت کرنے والی تصویریں آئیں ہیں یہاں ایک وشو ودیالہ کی لائبریڈی کے اندر یہودی بچے چھپے ہوئے تھے اور باہر فلسطین کے سمرتک ناریبازی کر رہے تھے امریکہ کے واشنٹن میں فلسطین سمرتک پردرشن کے دورہ ایک مہیلہ کو ایسا پوسٹر لیے دکھایا گیا جس میں یہودیوں کو پوری طرح سے سماپت کرنے جیسا سندیش دیا گیا تھا امریکہ کے اندر لگاتار ہو رہا قتلیام اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے لوگ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکہ کس طرح تلوار کی دھار پر چل رہا ہے بارلنٹن کا کیس اپنے آپ میں بہت چونکانے والا ہے جس وقت ان تینوں فلسطینوں کو گولی باری گئے یہ تینوں عربی بول رہے تھے اور ان میں سے دو نے فلسطینی کافیا پہنا ہوا تھا فلسطینی کافیا ایک ایسا خپلا ہوتا ہے جو گلے پر پہنا جاتا ہے اور اس میں شک ہوتے ہیں فلسطین کا اندولن کرنے والے بڑے نیتا یاسر عرفات اٹھ سر فلسطینی کافیا پہنتے تھے اور یہ فلسطینی کافیا ایک طرح سے یاسر عرفات کی پہچان بن گیا تھا ایک بریٹش ایکٹر اور پریجنٹر اسلاح عبدالرحمان فلسطین کے لوگوں کے لیے سہانو بھوتی بیقت کرنے کے لیے فلسطینی کافیا پہنا تھا ٹھیک ایسا ہی کافیا دو فلسطینیوں نے بھی پہنا ہوا تھا جن پر گولیاں چلی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ گولی مارنے والے شکس امریکہ کے ناغرک جیسن جے ایٹن نے یہ جانتے ہوئے انہیں گولی ماری کہ یہ فلسطین لسٹ اینی مول کے ناغرک ہے موسیقی 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 but I would urge the public and you in the media to avoid making conclusions based on statements from people who know even less than we currently do we are working hard to find out this information and we are nowhere near the end of this investigation Jason J. Eaton کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کیس چلایا جا رہا ہے Amerika کی پولیس لگاتار Jason J. Eaton کے بیکگراؤن کو تلاش رہی ہے کاریب پچاس سال کا Jason ایک کسان ہے اور مکشتور پر اس کا دیشہ کھیتی باڑی ہے لیکن وہ سوکشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے اور وہ فلسطین کا سمرتن کرنے والے Amerika کے نیتاؤں کے خلاف کئی ٹپڑیا کر چکا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر Jason نے تین فلسطینیوں کو گولی ماری ہے وہ جگہ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے جہاں یہ تینوں فلسطینی پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی اپارٹمنٹ کے پاس ہے کیا یہ علاقہ فلسطینیوں کے پردرشن سے پرابہت رہا ہے اس کی بھی جانچ کی جا رہی ہے